شاہداد علی ادھر کو قبر میں لٹھانے کے بعد آپ کے آقا نے تین جملے کہے آپ کے آقا نے شاہداد علی ادھر کو قبر میں لٹھانے کے بعد تین جملے کہے پس سن لیتے دی دو مجنس کے دوام کر دو آپ کو معلوم پہلا جملہ کہا تھا خدا ہے آپ کے بچوں کے سلامت رکھے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ باپ اپنے بچے کے لیے بادار سے کوئی نیا لباس لے گیا آیا ماں سے کہا بچے کو پہنا دو ماں نے بچے کو لباس پہنایا ہر ایک کو اپنا بچہ دنیا میں سب سے خوبصورت معلوم ہوتا ہے اب بچے نے نیا لباس پہنا باپ نے دیکھا دیکھنے کے بعد کہا کہ اب تو اور خوبصورت لگ رہا ہے اب تو اور سیر لگ رہا ہے حضرت اپنے کیسے بڑھوں خدا کرے بہت آجائے مجھے بہت آجائے خدا آپ کے بچوں کے سلامت رکھے خدا آپ کے بچوں کے سلامت رکھے حضیدوں دعا کرنا میں لیے مجھے موت آجائے علیہ السلام کے مسائل پہتے ہیں میرا بچہ یہ تریم ہو جائے حضیدوں بڑا عجیب چملا آپ کے سامنے حضرت کرنا حضرت نے علیہ السلام کو قبر پہ لٹھایا اور سے بچے کا چہرہ دیکھا مجھے 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 امام حسائن نے قاسم کا لاشا اٹھایا مدینہ کا رکھر کے بھائی کو آواز دی علی اکبر کا لاشا اٹھایا اپنے بابا کو بکارا سینے سے برسی کیجی نجم کا رکھر کے آواز دی یا علی لیکن جب حسائن علی ازگر کو دفل کر رہے دے تو مدینہ کا رکھر کے نانا کو نہیں بکارا بقی کی طرف دے کہ اپنا کو نہیں بکارا نجم کی طرف دے کہ بابا کو نہیں بکارا پھر کسے بکارا معلوم ہے آپ کو دریاں کی طرف دے گا بھائی آپ روئے دلو روئے نجم کا رکھ نہیں گیا مدینہ کا رکھ نہیں گیا دریاں کی طرف دے گا آواز بھی بھائی آپ پاس بھائی آپ پاس تم چلے گئے ہم اکیسے رہی گئے بس حضرت بس تیسرا جملہ بھائی آپ پاس چلے گا ہم اکینے رہے گا تیسرا جملہ آپ کو معلوم ہے کیا ہے مختار کے دربار میں ایک ظالم نے بیان کیا جب مختار نے اس حبودہ کے یہ بتا حسین نے کتنے لاشے دبل کیے صرف علی حضرت کو دبل کیا کہ یہ بتا کہ علی حضرت کو چو دبل کیا کسی اور کو چو نہیں دبل کیا وہ کہتا مختار مدن نہیں معلوم حسین نے علی حضرت کو چو دبل کیا کسی اور کو چو نہیں دبل کیا لیکن ہاں Wales حسائر علیہ السلام کو دفن کر رہے تھے تو میں تیرا قریب بہت گیا تھا تو میں نے سنا کہ حسائر مٹی ڈالتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے میرے لال میرے عباس گھولوں کی ٹاپوں کو برداشت کر لے گا میرے قاسد گھولوں کی ٹاپوں کو برداشت کر لے گا میرے آلیہ اکبر گھولوں کی ٹاپوں کو برداشت کر لے گا لیکن تو رویہ حضی تو مانکہ کرو موپیر کرو یہ سینہ بہات بان کرو یہ چھ مہینے کے بچے کے باتوں سنیے حضی تو سنیے امان حسائر نے علیہ السلام کی قبر بنا دی آقا حسائر کے قدل کے بعد خیمے جل گئے سہدو زمان نوٹ لیا گیا اب جلی ہوئی قناتوں کے اوپر بیمیاں بیٹھی ہوئی ہیں جلی ہوئی قناتوں کے اوپر بیمیاں بیٹھی ہوئی ہیں عزیزوں سنیں گے آپ سنیں گے ایک مطبعہ سر تقسیم ہونے لگے تم یہ سر لے کے جانا 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 سب کو سر مل گئے ایک 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 رسالے کے سردار رہ گیا اس پر کسی کا سر نہیں ملا اس نے کہا میں ابھی کی خوندودی کا زیادہ کروں گا مرے پاس کوئی سر نہیں ہے خدا لانت کرے شمر ملون پر وہ کہتا ہے یاد آیا حسین کا چھوٹا تھا بچہ بھی قدل ہوا تھا مگر حسین نے اسے دفن کر دیا تھا اسے کہتا ہے کہ تو دھمرا نہیں میں ابھی تیرے میں یہ سر لے کے آتا ہوں عزیدو شمر ملون اکتوین نیدہ لے کے آیا کہاں پر حسین کے خیمے لگے سے کچھ نے خیمہ پر آیا اب عزیدو یہ بیویاں بیٹی ہو یہ مندر دیکھ رہی ہے بیوی زائنہ امہ قصور سکینہ رکیہ امہ لیلہ علی ازغر کی ماں امہ رباہ یہ مندر دیکھ رہی ہے شمر ملون بھار بھار زمین میں نیدہ مارتا ہے نکالتا ہے اب جو نیدہ نکلا تو چھ مہینے کے بچے کا لاشا نیدہ کے ساتھ باہر آیا عزیدو شمر ملون کے خندر چڑھا چھ مہینے کے بچے کے سر کھا جا چھ مہینے کے بچے کے سر کھا جا سر کو نوکے نیدہ پر پرنگ کیا بے سر لاشے کو حسین کے پہلوں میں لاکھے ڈال دیا بے سر لاشے کو حسین کے پہلوں میں لاکھے ڈال دیا مبلغی آدم مولانا اسمائل کے بندی صاحب پہتے تھے بس آخری بار مئنس تمام وہ فرما دے تھے کہ جب جناب زینب کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ ابھی گھوڑوں سے نہ اترنا حسین کے لاشے کو پامال کیا جائے گا تو زینب ایک بلندی پہ آئی آگے چاہ دے گا کہ ہر کے قبیلے والے ہر کا ناشا اٹھا کے نہیں گئے ہر کا ناشا اٹھا کے نہیں گئے لیکن حسین کے گھر والوں کے ناشے پڑے ہوئے ہیں اس مائل جو بندی کہتے ہیں ابھی پاتھ آپ کے ذہن میں ہے نا کہ حسین نے ازکر کو چوندہ بن کیا تھا اب جو دورتے میں گھوڑے حسین کے قریب آئے اب جو دورتے میں گھوڑے حسین کے قریب آئے ایک پتہ بہا حسین کے ناشے میں آرہ کرت ہوئی انہی ازکر کو سیدھے کے نیزے بکھائے اور砸 tempor قریب آئے اور砸 transluc